اسلام علیکم سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے عید کی بہت ساری مبارک بات اور اب ہم اپنا کر رہے ہیں بلوگ شروع اور عید ہو اور مٹھا نہ بنے آسا تو ہوئی نہیں سکتا عیدہ بابا دے رہے تھے عیدی بکرائید پہ ویسے عیدی ملتی نہیں ہے سب کہتے ہیں گوش کھاؤ اور اس لیے پھر گوش کھاؤ تھوڑا سا آپ لوگ دیکھ گران کو اگنور کرنا ہے کیونکہ یہ سیم آتی ہے آپ جتنا مرضی گھر پہ پینٹ کچھ بھی وال پیپر کچھ بھی کروالیں تو وہ خراب ہوتا ہی ہوتا ہے ہم نے سب کو شٹرائی کر لیا تو اس لیے آپ بیکران کو تھوڑا اگنور کیجئے گا ٹھیک ہے اور عیدر بابا سب کو عیدی دے رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی بول رہے ہیں یہ تو گوش کی عید ہے ہاں گھر والوں نے صرف اس عید پہ عیدی دی یعنی کسی بابا نے اور بڑی بہنوں نے عیدی دی تو وہ ہم لوگوں نے عیدی لے لی اور پھر اس کے بعد ہمارا تھا یہ بکرا ہم نے کیا تھا زیبہ جو کہ پہلے دن ہمارے عید کا ہوا تھا حصہ تھا بڑے کے گوش میں میٹ میں جس میں ہمارا حصہ آیا تھا وہ ہو گیا تھا اور سیکنڈے ہمارا تھا جو ہمارے اپنے گھر میں ہوا تھا وہ تھا ہمارا بکرا جو کہ بہت پیارا تھا اس کے اوپر ہم نے مہندی لگائی ہوئی تھی عید مبارک لکھا ہوا تھا اتنا پیارا لگ رہا ہے یہ بکرا اور ابھی تھوڑے دیر تک اس نے زیبہ ہو جانا ہے ہمارے اس بکرے نے اور دیکھیں ہمارا بکرا بھی سب کو عید مبارک کے اور اسی کے ساتھ آگے آگے آپ دیکھیں گے ہمارے مزے مزے کی ڈیشیز بڑی عید پہ تو یہی ہوتا ہے کھانا گوش ہو گیا گوش آ گیا ادھر ہمارے کسائی تھے باہر ان کے لئے کھانا الگ بننا تھا عید سعید والے دن بہت ہم نے سبائیب کیا یعنی کہ کھانا بھی ساتھ بنانا اور ساتھ ساتھ میمانوں کو بھی ہنڈل کرنا اور پھر جو کسائی آئے ہوئے تھے وہ ہماری اپنے گاؤں سے آئے ہوئے تھے انہوں سے ہم لوگوں نے ان کو کھانا کھلانا تھا پھر اس لئے ان کا کھانا تیار کر رہے تھے یہ ہماری کھلے جی آ چکتی باقی کو گوش بن رہا تھا وہ بھی آ جائے گا لیکن انہوں نے پہلے کھلے جی بھیجی تھی اس کے ہم نے تین حصے کر کے رکھ دے تھے یہ ہماری حصے کی بچی ہوئی تھی اور اس طرح سے کر کے ہم لوگوں نے بنا لی تھی ادھر کھلے جی بن رہی تھی اور ساتھ ہی آ گئے تھے گیسٹ گیسٹ کو دے رہے تھے ہم بہت لوگ باہر بھی ہم نے بھیجی نہیں تھی کسائیوں کے پاس اور آج کے دن میں کسی نے کمائی کی ہو یا نہ کی ہو اس عید پہ کمائی تو اس عید پہ ہوتی ہے کسائیوں کی اور وہ بھی اتنی اچھی کمائی ہوتی ہے کہ کیا ہی بتائیں اور اس عید پہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے مزے مزے کی ڈیشیز بنتی ہیں جین میں ہوتی ہے کیا کچھ ہوتا ہے وہ آپ دیکھیں لوگ کھاتے ہیں عید پہ گوجھ اور ہم لوگ کھا رہے تھے گولگپیلیز یہ چیزیں وہ اس لیے کیونکہ ہمیں لگی ہوئی تھی بہت تیز بھوک ہم نے اس لیے بائیٹ سے منگوا لیا تھا اور ہمیں نہیں پتہ تھا کہ کب تک ہمارا گوشٹ آئے گا اور کب تک کسائی وغیرہ کھانا کھا کی جائیں گے ہم نے فری ہوں گے اور گیس پی آ رہے تھے تو ہم لوگ کھانا نہیں کھا پائے تھے ادھر ہمارا گوشٹ آ چکا تھا اس کو ہم نے تول کر تین حصوں میں کر لیا تھا ایک حصہ ہوتا ہے رشتے داروں کا ایک ہوتا ہے غریبوں کا اور ایک ہوتا ہے گھر کا تو ہم نے تین حصے کر لیا تھے اور اسی طرح ہم اب رشتے داروں کا اور قریبوں کا ہم نے الگ الگ شاپر بنا دی تھے یہ ہماری ممہ بھائی وغیرہ بنا رہے تھے تو یہ سب جو ہیں ساتھ کے ساتھ دیکھے آ رہے تھے گھروں میں اور ادھر ہم نے کوئی کیا بنا رہا تھا ادھر پھر کوئی کیا بنا رہا تھا اس کے بعد کسی نے بنائی چاپے بنائی کسی نے پلاو بنائی کسی نے شامی بنائی اور اسی عید پہ تو مزے مزے کی ڈیشیز بنتی ہیں اور ہم نے دراصل بنا رہے تھے یہ چاپیں اور نمکین پہلے دن تو نمکین گوچ رکلے جی بنتی ہے پھر بنا رہے تھے ہم نے چاپیں وغیرہ یہ ہماری تھا میرا عید کے تین دن کا ٹوٹوریل اب اگر آپ لوگوں کو میرا بیلوگ اچھا لگیا تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ